اسلام علیکم آج مجھ سے سوال ہوا تھا کمنٹ سیکشن میں کے فلائٹروں کے بارے میں بتا دیں تو فلائٹروں کے بارے میں یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو بہت ساری ایسے چیزیں ہوں گے جن کو آپ سکپ کر جائیں گے اور کافی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں مل سکے گی اور ہماری جو آرڈینس ہے اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری اگاہی مل جائے گی کہ جو ویورز ہوتے ہیں جو ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں اصل میں وہ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں اور ویڈیو کی سمجھ کیوں نہیں آتی یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے جیسے یہ کمنٹ پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ بھائی چیک کر لیتے ہیں کہ فیڈبیک لیتے ہیں یوٹیوب سے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا ہے تو تو جیسا کہ ہمارا طریقہ کا ارشیرو سے چلتا آ رہا ہے ہمارے چینل کا کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جو کمنٹ سیکشن میں پڑھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیک کر دیتا ہوں تو میں نے ایک چینل بہت مشہور ہے پاکستان کا اس کا میں نام نہیں لوں گا شاید آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا انہوں نے اس کے بارے میں آج سے تین سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی فلائٹرو کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فلائٹرو ایک میڈ کریڈ کر نہیں ہے اور اس کے اندر تین چیزیں ڈالی گئی ہیں ہیڈرو کننندھا ہے کہ اب یہ خدمے کام کرتی ہیں مطلب ہیڈیو قرابل کیا جو اللہ کیا کا کام بھی یہ ہے کہ آپ کی سکین کو پیل آف ہونے کے بعد آپ کی کلر کلر کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پنجل کے لے مترaron میں ملازمہ کیلئے کام کرتی ہے تو اس کا یہ فارمولا اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کی سکن کو پیل آف کرنے کے بعد آپ کی سکن کو وائٹ کرے اور اوپر ایک لیر آ جائے اور یہ لیر لانے والا جو کام ہے یہ ٹریٹین ان کا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم یہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں کیا کہہ رہے تھے جو موسٹلی کمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس کو استعمال کیا میری سکن کا بیڑا گرک ہو گیا مطلب جو زیادہ تر لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کو استعمال تو کیا لیکن سکن پہلے سے زیادہ خراب ہو گی ملازمہ تھا تو ملازمہ بہت زیادہ بڑھ گیا فریکل تھے تو وہ زیادہ ہو گئے اگر پیگمنٹیشن کی پرابلم تھی تو وہ زیادہ چہرے کے اوپر پھیل گی تو موسٹلی جو لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور کچھ لوگ کافی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے اس ویڈیو وہ سپانسرشپ کے پیچھے باگنے لگی ہیں آپ بھی لوگوں کے چیروں کے ساتھ کھیلنے لگی ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے لگی ہیں آپ نے کیوں کہہ دیا کہ اسکریم کو استعمال کریں تو کافی ساری اس طرح کی کمنٹ پڑھ کے میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ویڈیو میں انہوں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئے ہیں خیر کافی سارے کومنٹس ایکشن میں تو انہوں نے ریپلائی بھی کر دیا تھا کہ میں نے اس کریم کو ریکمنٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا کہ لوگ یار اتنے سارے کومنٹس ایکشن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کریم ریکمنٹ کر دی ہے یہ تو ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں یہ تو ڈاکٹر کی پر اسکرپشن بنا میڈیکل سٹور سے ملتی بھی نہیں ہے تو اس طرح کی کافی ساری چیز نہیں تھی اچھا میں نے جب ویڈیو کو پورا دیکھا تو ویڈیو کا جو پورا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ آپ اس کریم کو خود استعمال نہ کریں اور کلیرلی انہوں نے ویڈیو میں چار پانچ دفعہ یہ بات ریپیٹ کی اور بار بار ریپیٹ کی کہ ڈاکٹر سے پوچھے بنا آپ اس کریم کو استعمال نہیں کریں گے اور یہ کریم بہت زیادہ ہامفل ہو سکتی ہے آپ کو بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اس کریم سے اور کافی ساری چیزیں کو انہوں نے کور کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے کسی کا بتا بھی دیا کہ انہوں نے ایک ہفتہ جوز کی تھی ان کو ریزلٹ اچھے مل گئے لیکن ان کو ڈاکٹر نے بتائی تھی پریکننسی کے دوران استعمال کرنے کے لیے جبکہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پریکننسی میں آپ اس کو خود سے استعمال نہیں کریں گے اب یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا اس کریم کے اندر جو ہمیں تریقہ کار ملتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کمپنی کہتی ہے کہ آپ اگر اس کو ڈاکٹر سے پوچھے بینہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پیگمنٹیشن والی ایریے کے اوپر صرف دس منٹ کے لیے لگائیں گے اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک تو کوئنٹٹی بہت زیادہ لے لیتے ہیں ایک پورے چیرے کے اوپر جو دوسری گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے چیرے کے اوپر لگا لیتے ہیں تیسری گلتی جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی گلتی ہے کہ پوری کی پوری رات کے لیے ہی لگا لیتے ہیں اور پھر وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو پوری دیکھیں گے تو اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کریم کو آپ لے کے آئیں اس کو استعمال کریں یہ بہت اچھا کام کرے گی پھر تو میری گلتی ہے اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کریم کو خرید کے ڈاکٹر سے پوچھے بینہ نہ لائیں نہ استعمال کریں تو پھر میری تو کوئی گلتی نہیں ہے کمینٹ سیکشن میں آکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی ریکمنٹ کر رہے ہیں تو بھائی پہلے پوری ویڈیو تو دیکھ لو ہماری آرڈینس کی ہمیشہ ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو پوری نہیں دیکھتے جسٹ اپنا اپینین آکے کمینٹ سیکشن میں دے دیتے ہیں اور صرف تھم نل دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ ایک ڈیکمنٹ کر دی ہوگی اور اسی چیز پہ آکے بہت سارا جو ہے وہ فساد پھیلا دیتے ہیں اب میں اسی لئے کہتا ہوں بار بار کے ویڈیو کو پورا دیکھ لے کریں اب اس کریم کے اوپر آتے ہیں اصل میں جو بات ہے اس کریم کے بارے میں کہ اس کریم کو جنہوں نے بھی استعمال کیا تھا انہوں نے ایک تو گلتی جے کر دی کہ پوری رات کے لیے لگا لی دوسری گلتی جے کر دی کہ ڈاکٹر سے پوچھا نہیں ہے کہ ان کی سکن کے ساتھ یہ سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی تیسری گلتی یہ تھی کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد وہ دوب میں بھی جا رہے تھے وہ لوگ کیونکہ دوب سے پرہیز یہ لوگ نہیں کرتے اس کریم کو استعمال کرنے میں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہیڈرو کوئن ہے یا ہیڈرو کوئن پلس ہے یا ہیڈرو کوئن اور بھی اس طرح کی کریمز آتی ہیں اسی سیم کمبینیشن میں کہ آپ یہ جو پیگمنٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی سکن کو جب پیل آف کیا جاتا ہے تو دوب سے بچنا ہوتا ہے آپ نے سن بلوک جوز کرنے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر سے پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا یہ ساری چیزیں اور ڈاکٹر آپ کی سکن کی حالت دیکھے گا کنڈیشن دیکھے گا کہ آپ کی سکن کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ اس کریم کو برداشت کر سکے اگر کنڈیشن نہیں ہے تو ڈاکٹر آپ کو منع کر دے گا کہ آپ اس طرح کی کریمز کا بھی استعمال نہ کریں اب جہاں پہ ہم یوٹیوب کی ویڈیو کا صرف تھم نیل دیکھتے ہیں پوری کی پوری ویڈیو سنتے بھی نہیں ہیں اور ہم اس طرح کی کریمز کو خرید کے لاتے ہیں استعمال کرتے ہیں پھر سائیڈ افیکٹ اور زیادہ ملتے ہیں اور پھر ہم ویڈیو دیکھے بینا ہی کومنٹ سیکشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا یہ کریم استعمال کر لیں جبکہ ہم نے نہیں بتایا کہ اس کریم کو استعمال کر لیں میں تو منع کرتا ہوں کہ اس کریم کو استعمال نہ کریں میں تو کلیر کٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کی کوئی بھی کریم جو ڈاکٹر کی پریسکریپشن کے بینا میڈیکل سٹور سے ملتی نہیں ہے وہ میں کیسے کہا سکتا ہوں کہ آپ استعمال کر لیں اور میرا ڈسکلیمر آپ نے اگر نہیں پڑا تو میں نے اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ یوٹیوب برز ڈاکٹر نہیں ہوتے موسٹلی کی میں بات کر رہا ہوں مطلب نائنٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں یوٹیوب پہ جو ہیلتھ اینڈ فیڈنس کے بارے میں یا بیوٹی ٹپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ سکن سپیسلسٹ ڈرمٹالجسٹ نہیں ہے تو آپ ان کی بات کیوں مانتے ہیں میں جب کلیر لی آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں کافی سارے اور یوٹیوبرز بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں ہم جسٹ فیڈبیک کیوں پر بات کرتے ہیں مطلب اگر میرے پاس یہ ایک پرڈکٹ پڑی ہے اور مجھے اس کے فیڈبیک اچھے ملے ہیں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے لگایا ہے اس کے فیڈبیک اچھے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مطلب یہ ایک جنرل سٹور کی پرڈکٹ ہے کوئی بھی لے کے استعمال کر سکتا ہے اس میں ڈاکٹر کا کوئی لیندنا ہے ہی نہیں تو ہمارا کام صرف یہی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس پرڈکٹ کو لے کے استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں کہیں بھی ہم نے ڈاکٹر ہونے کا دعوی نہیں کیا کہیں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ flyingو کو لے کے آ جائیں Lemon کو لے کے آ جائیں اور لا کے گھر میں استعمال کرنے لگر ہے اگر اگر میں نے اس کا طریقہ کا بتایا تھا تو وہ اس صورت میں بتایا تھا کہ اگر لوگ اس میں یہ غلطیاں کرتے ہیں اگر ڈاکٹر بھی آپ کو یہ غلط کرنے کو کہتا ہے تو آپ یہ غلطی نہیں کریں گے کیونکہ اجازت نہیں به رہی تو بات کو ختم کرتے ہیں بات بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا اپنی سکن کی کنڈیشن دکھانی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ اس کو ڈیوز کریں گی یا کریں گے اور اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ لینے کے لیے آپ کو ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی استعمال کرنی پڑیں گی وہ سنبلوگ ہو سکتا ہے وہ کافی زیادہ لوشنز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ساتھ میں کچھ میڈیسنز بھی لینی پڑ سکتی ہیں اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو تو خیر اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعوی مجھے رکھیں اللہ حافظ